گوادر وہ ساحلی علاقہ ہے جسے مکران کے گچگی سرداروں نے امانت کے طور پر رومان کے شہزاد سعید کو اس وقت واپسے کی شرط پر بکش دیا تھا جب وہ اقتدار کی کشم کشم جلاوتن تھا جب یہ گوادر 1958 میں پاکستان میں شامل ہوا تو وہاں پر رہنے والے صرف 20 ہزار افراد کی خوشی دیدنی تھی وفاقی سیکرٹری کیبنٹ آگا عبد الحمید کراچی سے بحری جہاز پر جب گوادر پہنچے تو وہاں پر موجود ماہی گیر اپنی کشتیاں لے کر جہاز کا استقبال کرنے گہرے سمندر میں گئے اور مچھیروں نے سمندر میں تیرتے ہوئے آگا عبد الحمید کے جہاز کو جلوس کی صورت ساحل تک پہنچایا شہر میں ایک سرخوشی کا عالم تھا لوگ امان کے نمائندے کے گھر تک پرجوش رکسہ ایک جلوس کی صورت پہنچے دستاویزات پیش ہوئیں اور وہاں پاکستان کا پرچم لہرہ دیا گیا مکران، لسبیلا اور خاران کے سرداروں اور ان کے عوام کی پاکستان سے محبت کا اظہار 1947 میں اس وقت ہوا تھا جب خانوف کلات جو انہی تین ریاستوں سمیت ساراوان جھالاران کے علاقوں کا مشترکہ سربرا تھا اس نے پاکستان میں شمولیت کے اعلان سے ذرا پسو پیش کیا تو ان تینوں ریاستوں نے پاکستان سے اپنے الہاق کا اعلان کر دیا بلوچستان کی ساحلی پٹی جس میں گوادر، اومارہ، پستنی اور جیونی کے شہراتیں ہیں مدتوں سے ایک قدیم سادہ زندگی کی علامت رہی ہے جس کی آبادی کا واحد ذریعہ معاش ماہی گری ہے سمندر چونکہ ایک عالمی حدود رکھتا ہے اس لیے ماہی گیروں کے لیے مشتری پکڑنے کا ایک علاقہ متعین کیا جاتا ہے حکومت مغربی پاکستان نے یہ علاقہ تین نوٹیکل میل مقرر کیا تھا جسے انیس سو اکہتر میں قائم ہونے والے سوبہ بلوچستان کی حکومت نے بھی برقرار رکھا اس کے بعد سمندر میں مشتری پکڑنے کا لائسنس وفا کی حکومت دیا کرتی تھی حکومت بلوچستان نے انیس سو ستاسی میں اپنی حدود کو بڑھا کر بارہ نوٹیکل میل کر دیا ایک نوٹیکل میل تقریباً اٹھارہ سو ساٹھ میٹر یعنی تقریباً دو کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے پاکستان کی عالمی سمندری حدود دو سو نوٹیکل میل ہیں اس وقت بارہ نوٹیکل میل تک ماہی گیری صوبائی حکومتوں کا اختیار ہے جبکہ بارہ سے بیس تک دوسرے زون اور بیس سے دو سو نوٹیکل میل تک تیسرے زون میں وفا کی حکومت کو اختیار حاصل ہے بلوچستان کا سمندر سات سو ستر کلومیٹر پر مشتمل ہے جبکہ سندھ کا سمندر تین سو اٹالیس کلومیٹر لمبا ہے بلوچستان کے ماہی گیروں کی کل پانچ ہزار کشتیاں ریجسٹرڈ ہیں یہ کشتیاں سمندر میں زیادہ دور نہیں جا سکتی اور ان کے جال بھی قدیم طرز کے ہوتے ہیں جن سے سمندر میں موجود چھوٹی مشتلیاں یا ان کے انڈے وغیرہ محفوظ رہتے ہیں مشتلیوں کی افضائش کے لیے انیس سو اسی سے ایک قانون بھی نافذ ہے کہ یکم جون سے اکتیس جولائے تک کسی قسم کا شکار نہیں ہوگا کیونکہ ان مہینوں میں مشتلیاں اور دیگر آبی حیات انڈے دیتی ہیں اور ان کے بچے ذرا جوان ہو جاتے ہیں جیسے ہی یہ دو ماہ ختم ہوتے ہیں سندھ سے ٹرالر بلوچستان کے ساحل کی جانب نکل پڑتے ہیں سندھ کے اپنے ساحل کا عالم یہ ہے کہ اسے ان ٹرالوں نے مکمل طور پر برباد کر دیا ہے یہ ایک ایسا مشینی جال لگاتے ہیں جسے گجو نیٹ کہا جاتا ہے جو سمندر کی طے سے انڈے بچے سب کھینچ لاتا ہے مناسب مشتلی رکھ لی جاتی ہیں اور مردہ مشتلی اور انڈے واپس سمندر میں پھینک دیے جاتے ہیں سمندری حیات نے اس خوفناک مہم سے ڈرتے ہوئے اپنے ٹھکانے بلوچستان اور بھارت کی طرف بنا لیے ہیں بھارت کی جانب کوئی جاتا نہیں کیونکہ ذرا سی غلطی بھی انہیں بھارت کی قید میں لے جا سکتی ہیں ان ٹرالروں میں سے کوئی ایک ٹرالر بھی بلوچستان کا نہیں ہے اب وہ کھیل شروع ہوتا ہے جو بلوچستان کے صوبائی ہیڈکوارٹرز کے سیکریٹریٹ سے کراچی کی بلوچ آبادی لیاری تک پھیلا ہوا ہے جس ٹرالر کو بلوچستان کے ساحل کے بارہ کلومیٹر میں ماہی گیری کرنا ہوتی ہے وہ لیاری میں بیٹھے ایجنٹوں سے رابطہ کرتا ہے جو اسے صوبائی میکمہ ماہی گیری سے این او سی لے کر دیتے ہیں گوادر کے ماہی گیروں کا یہ احتجاج تقریباً تیس سال سے جاری ہے وہ اس بارہ نوٹیکل میل کے سمندر کو اپنا رزق سمجھتے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ اگر یہ ٹرالر یہاں چلتے رہے تو ایک دن یہ ساحل بھی سندھ کی طرح آبی حیات سے محروم ہو جائے گا اور جیسے سندھ کے ساحلوں پر مچھیروں کے گاؤں تو ہیں لیکن مچھلی پکڑنے والے مادوم ہو چکے ہیں ویسا ہی حال بلوچستان کا ہوگا بارہ نوٹیکل میل کے بعد سمندر اتنا گہرا اور شوریدہ ہو جاتا ہے کہ وہاں پر مچھلی پکڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لیے وفاقی حکومت نے اب تک اپنے علاقے میں ٹرالر کا کوئی لائسنس یا اینو سی جاری نہیں کیا گوادر کے ماہیگیروں کو خوب علم ہے کہ ٹرالر والے پورے پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ سمندری حدود بلوچستان حکومت کی ہے اور ٹرالروں کو اینو سی دینے والے وہ وزراء ہیں جو گوادر کے نام پر ساحل و وسائل کی نام نہا جنگ لٹتے ہیں بلوچستان پر حکومت کوئی بھی رہی ہو آج تک کسی نے ٹرالروں کو لائسنس منسوخ کر کے اپنی مستقل جائز و ناجائز آمدنی سے ہاتھ دھونا گوارہ نہیں کیا گوادر پسنی، اومارہ اور جیونی کے عوام کو خوب اندازہ ہو گیا تھا کہ جو لیڈر گزشتہ تیس سالوں سے ٹرالروں کا استحصال نہیں روک سکے ان کے ہاتھ اگر گوادر کا مستقبل آ گیا تو وہ اسے اونے پونے دام و بیش ڈالیں گے یہ تاثر میں نے اس وقت محسوس کیا تھا جب دو ہزار میں گوادر پورٹ پر کام شروع ہوا ان دنوں میں کئی دفعہ وہاں گیا گوادر کے واحد سمندری پہاڑ کوہ باطل پر سنگھار ہاؤزنگ سکیم بن چکی تھی ایک چھوٹا سا ہوتیل بھی تھا گوادر ڈیویلپنڈ آتھارٹی کے دفاتر بھی قائم ہو چکے تھے سنگھار ہاؤزنگ میں کون تھا جس نے پلوٹ حاصل نہ کیے ہوں دونوں وزرائی آزم بین ازیر اور نوان شریف تک کے بھی کئی پلوٹ تھے بار بار وہاں جانے اور گوادر کی مقامی آبادی سے گفتگو کرنے کے بعد یہ تاثر ملا کہ پورے ملک کے پرامپٹی ڈیلر گدوں کی طرح گوادر پر حملہ آور ہو چکے ہیں اور وہ مقامی افراد سے زمینوں کا سودہ کر رہے ہیں مشرف دور تھا ایک نعرہ بلند ہوا کہ بلوچستان کی آبادی کو ریڈ انڈین بنایا جا رہا ہے نعروں کی گونج میں خرید و فروغ بہت کم ہو گئی پورے ملک میں لگے پرامپٹی کے بورڈ بھی اتر گئے اس دوران وہاں بلوچستان کے دیگر علاقوں کے رہنے والوں نے خرید و فروغ شروع کی تو گوادر کی مقامی آبادی میں یہ بنبناہت شروع ہوئی کہ یہ استحصال کا نعرہ دراصل اس لیے لگایا گیا تھا کہ یہاں کوئی باہر سے نہ آئے اور ہم یہ زمینیں سستے داموں خرید کر ملک بھر کے پروپٹی ڈیلروں کو فروغ کریں مقامی افراد کا یہ خوف بلکل سچ ثابت ہوا ان حالات میں گوادر کے مقامی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ ان تمام راہنماؤں کے نزدیک سمندر میں موجود ایک مشلی کی طرح ہیں جس پر قبضے کے لیے صوبائی وفاقی اور عالمی طاقتوں کی جنگ جاری ہے سب نے اپنے جال بچھا رکھے ہیں ایسے میں وہ اگر آج خود نہ اٹھے اور انہوں نے قوم پرس لیڈروں کو بھی اپنا پرچم نہیں اٹھانے دیا جماعت اسلامی کا پروردہ اور مذہبی شخصیت مولانا ہدایت الرحمان اس تحریک کا پرچم بردار بن کر اٹھا وہ ایک مقامی تھا اور اس کا جینا مرنا ان ماہیگیروں سے وابستہ تھا وہ عالمی سیاست جانتا تھا نہ علاقائی کشمکش پندرہ نومبر سے دھرنا شروع ہوا اور اس میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے ایک ماہ کے دھرنے کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ وہی مطالبہ تسلیم کیے گئے ہیں جن کا سو فیصد تعلق گوادر کی مقامی آبادی سے ہے پہلی دفعہ خوفناک حد تک آبی حیات کے دشمنی ماہیگیرے کے خاتمے کے بارے میں سوچا گیا ہے وہ غیر ضروری چیک پوسٹیں جو گوادر کے عوام کی عزت نفس مجروح کرتی تھی ان کے خاتمے کا وعدہ ہوا ہے گوادر کی اس تحریک کا ایک ہی سبق ہے اگر عوام اپنے مفاد کے لیے متحد ہو جائیں تو پھر کوئی قومی سبائی علاقائی یا نسلی لیڈر ان کے مفاد کا سودا نہیں کر سکتا ختم شد موسیقی